اسلام میں باکسنگ ریسلنگ اور یو ایف سی کے کھیلوں کی کہاں تک اجازت مجود ہے جبکہ ان کے کھیلنے سے دانت ٹوٹنے اور ناک کی ہڈی اور مو کا جبڑا ٹوٹنے کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے پلیز رہنمائی فرما دیں دیکھیں یہ اصولی بات سمجھ لیں یہ بیسے اتنا سمپل سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کو خود ہی پتا ہے کہ اس طرح کی ساری گیمیں کھیلنا اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی چیزیں یقیناً ان کے اوپر حرمت کئی فتحہ لگے گا اصولی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی شکل میں ایک نعمت دی ہے جس کی آپ نے قدر کرنی ہے ویسے تو قرآن پاک میں کم از کم دو جگہ پہا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننی شروع کرو تم شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن کچھ نعمتیں بڑی خاص ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غافل ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت واللہ یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک وہ حدیث ہے جو المستدرل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی اسے بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہا اور موافقت کی اور سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے صحت کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو محتاج ہونے سے پہلے دولت کو اللہ کی رام میں حرش کر سکتے ہو مصروفیت سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے زندگی، صحت، آپ کا جسم قرآن پاک میں کٹیگوری کے لیے منشن ہوا ہے سورة البقرہ کے اندر وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ویسے قرآن کی آیت کی روشنی میں تاویل خاص کے اعتبار سے اور بحاری شریف کی ایک حدیث جو اس کو سپورٹیو ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں امام بحاری لے گئے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یعنی مال نہ خرچ کرنا ہلاکت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زندگی ہے سورہ توبہ میں نہیں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے اس بیعت کے اوپر بیعت عربی میں کہتے ہیں تجارت کو اس سودے کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا مال اور جان دے کہ ہمیشہ کی کامیابیاں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز یئرز کی ہمیشہ کی زندگی اللہ سے لے لی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی اونی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ نے اس کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا جب قرآن میں یہ آگئے ہیں آپ نے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈالے چاہے وہ سلو پوائزننگ ہو سگرٹ کی شکل میں نسوار کی شکل کے اندر شراب نوشی تو خیر اتنے بڑا جرم ہے وہ ویسے ہی ہمیں پتہ ہے یا یہ آپ باکسنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے جن گیمز کا بتایا جن کے اندر خدشہ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے یا اس کا جبڑہ ٹوٹ سکتا ہے یا اس کا ناک ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ نکل سکتی ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ تو ایکسیڈنٹ میں بھی نکل سکتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ آپ کروانے کے لیے تو نہیں جا رہے ہوتے آپ ایک کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ایک لادہ چیز ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ون ویلنگ کروں گا اور میں جناب موٹر بائیک کے اوپر سوہ کی سبیڈ پر لیٹ جاؤں گا اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوگا اور میں پاکستان کی سڑکوں پر چلا رہا ہوں گا سامنے سے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اور گر کے مر جاؤں گا تو میں شہید لکھا جاؤں گا شہید تو نہیں لکھے جائیں گے وہ عدیث ٹھیک ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ میری امت میں پانچ لوگ ایسے ہیں جو حکمن شہید ہیں اگر کوئی شخص آگ میں جل کے مر جاتا ہے پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے پیٹ درد سے مر جاتا ہے دیوار کے نیچے دب کے کسی زلزلے کے اندر مر جاتا ہے یا تاؤن کے مر سے یہ پانچ ہو گئے لیکن ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ ہیرون سمگل کر رہا ہے کسی لانچ کے ذریعے اور وہ لانچ اُلٹ جاتی ہے تو اب وہ کہے جی پانی میں ڈوب گیا ہے تو شہید ہو جائے گا نہیں اسی طرح سے ایک بندہ غیر قانونی طور پر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے اپنے گھر کے اندر اس نے بارود رکھا ہوا ہے اور وہ اس بارود کے پھٹنے سے مر جاتا ہے وہ کہے جی میں آگ میں جلنے سے مر گیا ہوں لہذا شہید ہو جائے گا اس طرح تو شہید نہیں ہوگا البتہ اگر کوئی شخص حادثاتی طور پر اس طرح کے کسی مرز کے اندر مر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو شہید لیکن یہ جو ریسلنگ کرنا اور یہ جو فری سٹائل والی ریسلنگ ہے کیا؟ اسی طریقے سے یہ باکسنگ ہے یہ تو سیدھا سیدھا آپ اپنے آپ کو کروا رہے ہیں لوگوں کے تو کیریر ختم ہوئے ریڈ کی ہڈییں ٹوٹ گئے ہیں کان پھٹ گئے ہیں جبڑے ٹوٹ گئے ہیں دان ٹوٹ گئے ہیں ناک کی ہڈی ٹوٹ گئے ہیں یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں اور مسلمان بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا فلان باکسر بڑا اچھا ہے وہ ماشاءاللہ ویلڈ چیمپین بن گیا ہے اور یہ ہو گیا اور اس کے اوپر خوشیاں بنا رہے ہوتے ہیں جب ایک گیم ہی حرام ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نقصان پہچا رہے ہیں قرآن تو بڑا سٹکٹ ہے اس معاملے میں سورت المائدہ میں آیا ہے کہ کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت ناک کے بدلے ناک یہ آپ نے قصاص لین ہے لہذا اگر ایک ریسلنگ کے دوران ایک بندے کا ناک ٹوٹا ہے تو اسلام کی روز سے دوسرے بندے کا بھی ناک بال میں توڑ دینا چاہیے اگر اسلام پہ ہی چلنا ہے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ کریں تو یہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا نہ آپ کو کوئی اس کی بنیاد پہ کھیلنے دے گا یہ ساری گیمیں حرام ہیں البتہ ایسی گیمز جن کے اندر یعنی صحت والا انصر آتا ہے جیسے کوئی جم جوائن کرتا ہے بشرتے کے وہاں پہ کوئی بے ہیئی والا انصر نہ ہو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں جاغنگ کرتا ہے بلکل جائز ہے باڈی بیلڈنگ کرتا ہے بشرتے کے اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ باڈی بیلڈنگ میں وہ اپنا جسم کا وہ حصہ بھی نمائع کر جائے جو سطر کی کٹیگری میں فال کرتا ہے پھر وہ باڈی بیلڈنگ حرام نہیں ہوگی اس عمل کی وجہ سے حرام ہو جائے گا اس میں باڈی بیلڈنگ کا گسور نہیں ہوگا وہ والی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کرکٹ کھیننا فی نفسی کوئی حرام نہیں لیکن کرکٹ کے اوپر کس نے جوہا لگا لیے تو ظاہرہ پھر انام ہے یا فٹبال کھیننا لیکن اس میں آپ نے اگر کپڑے اتنے مختصر پینے ہوئے ہیں کہ سطر نمائع ہو رہے ہیں تو ظاہرہ پھر اس کی وجہ سے ہوگا ویسے فٹبال اگر آپ ٹروزر کے اندر کھیلتے ہیں تو کھیلتے رہے صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مزد نبی کی جو ایڈجسٹ گراؤنڈ تھی اس کے اندر صحابہ اکرام جو ہیں وہ حبشی جو ہیں وہ نیزوں کی پریکٹس کرتے تھے تیر اندازی کی پریکٹس کرتے تھے یہ اس زمانے کی گیمز ہوا کرتی تھی یہ تو بخاری و مسلم میں عدیز موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھا کرتے تھے خوش ہوتے تھے اس طرح کی ساری پریکٹسز کرنا اس طرح سے تلوار کی پریکٹس کرنا اس زمانے کے اندر یا آج کل کوئی بندہ کہتا ہے میں گن شوٹنگ کی ایکٹیوٹی پرفارم کرنا چاہتا ہوں اور بشرتے کہ وہ اثرائز بھی ہو وہ تو ظاہر ہے کہ فوج کے کام ہے کہ جا کے وہ کرے یا فوج اگر کچھ لوگ ہائر کرتی ہے پبلک میں سے ایک ارگنائز طریقے سے وہ تو درست ہے بایسے تو وہ دہشت گردی بن کے باہر نکلے گا الٹا مزیبت بن جائے گی یہ کام بھی نہیں ہونا چاہی گی ایک عام آدمی کے آدمے اصلہ آجائے تو اصولاً وہ تمام گیمز جن گیمز سے آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے جسم کے کسی عزف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور وہ جنون خطرہ موجود ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے ویسے تو کوئی شخص کہتا ہے فٹبال کھیلتے ہوئے بھی اگر پاؤں مڑ گیا تو وہ ٹکھ نہ اتر سکتا ہے یا پینڈلی کی اڈی وہ تو ایک سائیڈ چیز ہے وہ تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے بھی موٹر بائک چلاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے لیکن اس میں فٹبال کھیلتے ہوئے آپ اپنی پینڈلی کے اوپر کوئی تھوڑا نہیں مار رہے ہوتے کہ ٹوٹے 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 لیکن ادھر تو باکسنگ میں تو آپ مار رہے ہوتے ہیں ایکزیکٹ اس جگہ پر مار رہے ہوتے ہیں آپ ایکٹیویٹی یہ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ گدے اور گھوڑے کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ نے اصولاً چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اصول کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال کرتی ہے اور کون سی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر فال نہیں کرتی ہے لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں تو وہ تمام گیمیں حرام تصور کی جائیں گی جن کے اندر آپ کی جان کو خطر ہے جوگنگ کرنا کوئی بورا کام نہیں ہے لیکن ایک بندے نے جوگنگ تھوڑی بہت پریٹس کیے گراؤنڈ کے اوپر اب وہ کہہ رہا جی میں کیٹو سر کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو کیٹو تو میرے بھائی جو چھوٹی پاڑیاں بھی سر کیے ہیں ان سے بھی نہیں کیٹو سر ہوتا وہاں تو آپ کو پورا ایکویفمنٹ چاہیے وہ اتنی بلندی کے اوپر ہے اس کی پریٹس دس فٹ سے چھلانگ لگانے کی اور وہ کہتا ہے میں پہلی دفعہ جہاں سے چھلانگ مار کے پیریشیوٹ سے کودوں گا اور اس کی کوئی پریٹس ہی نہیں ہے اتنی بڑی بلندی سے کودنے کی اور جا کے وہ گر جاتا ہے مر جاتا ہے تو حرام کی موت مرے گا میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مفتی آزم سعودیہ نے فتوہ دیا تھا کہ جو لوگ آور سپیڈنگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیت ہوتی ہے تو گورنمنٹ ان کی دیت نہیں ادا کرے گی بلڈ بنی کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے اس اعتبار سے کہ جب ایک سڑک اور اس پہ چلنے والی ٹریفک ڈیزائن اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے اس لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ظاہرہ کئی سڑکیں ایسی ہیں کہ آپ کے ٹائر کی وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ جب اتنی گرم سڑک کے اوپر چلتا ہے تو وہ پھٹ سکتا ہے یہ موٹروے پہ کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ اکثر اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اب پاکستان کی موٹروے کی سپیڈ تو ون ٹونٹی ہے نا تو دیکھیں ایک سو ساٹھ پہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیتھ کیپسول جسے کہتے ہیں وہ جو بڑے بڑے وہ پینثر ان کی ہائیس ٹائپ کی گاڑی ہیں تو کئی بار ٹھوک جاتی ہیں وہ ٹائر ہی پھٹ جائے تو بس ساری فارہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنی سپیڈ کے اوپر تو وہ کسی جاز چیز سے بھی جا کے لگیں گی تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بندے کو آپ نے گولی مار دی اور اگر خدا نہ خاصا سینجی سلنڈر ہوا اور پھٹ گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا ہاں ایک بندہ سوگی سپیڈ پہ جا رہا تھا ویدن لیمٹس تھا بھائی چانس اس کا ٹائر پھٹ گیا پھر تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی اس نے اپنی طرف سے ایک پوری کوشش پرفارم کی تھی ان لیمٹس کو فالو کر کے چل رہا تھا ایک حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا لیکن ایک بندہ سراپا حادثہ بنا ہوئے خود بھی یعنی اپنی جان گوانے کے لیے تولا ہوئے اور لوگوں کے اوپر بھی ایک مسئیبت ڈالنے کے لیے تولا ہوئے اب ایک ڈرائیور جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کے اوپر کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو کہیں یار یہ ایک سو ساٹھ سے نیچے چلاو تمہاری گاڑی ڈیزائن ہی نہیں ہے لیکن لوگ تو آپ سواری ہیں دیکھیں ہوں کہتے ہیں اور تیج چلاو تو میں تو جب کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کروں میں تو ڈرائیور کو نہیں اوور سپیڈنگ کرنے دیتا میں اس لیے کہتا ہوں یار پندر منٹ بعد پہنچ جائیں گے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اور اگر یہ ڈرائیور نہ آپ کی بات مان رہے ہونا تو آپ سیدھا موٹر پولیس کو کال کریں ان کو بتائیں یہ گاڑی کا نمبر ہے وہ اگلے ٹال پلاسٹ پہ اس کو روگ لے گاڑی اس کی بند ہو جائے گی اور یہ آپ نے صرف ویسے اس کو کہہ دینا میں کال کرنے لگوں دیکھیں اس کا کیسے نیچے آتا ہے لیکن آپ کو پھر حوصلے سے چلنا پڑے گا کیونکہ ساتھ آپ کی سواریاں بھی آپ کو کئی ایک تانگ کر رہی ہوں گی کہہ جی وہ نہیں سامجل دی ہے تنو مسئلہ دوسری گھڑی پہ جا وہ پھر آپ نے تیکھی باتیں سننی ہے اگر آپ نے حفاظت سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے وہ جیساں لکھا ہوتا ہے نا کہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے پہنچ تو جائیں گے نا آپ اور زیادہ فرق نہیں پڑتا پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے زیادہ فرق آپ نہیں نکال سکتے دو یا ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیب کے اندر جتنی مرضی سپیڈ مار لیں تو اس قسم کی ساری گیم ہے جن میں آپ کی جان کو خطر ہے اور وہ سپیسیفکلی آپ ایسی حرکت پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کے ایسے آپ کی جان جا سکتی ہے تو یہ آلموس خودکشی کے زمرے میں ہی آ جائے گی باقی یہ ہے کہ نبیر اسلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ ہے آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم پڑھ لو ڈومینٹ پرسنیلٹیز نہیں خودکشی والے کا جنازہ پڑھیں گی جو دیندار ڈومینٹ پرسنیلٹیز ہیں لیکن چونکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان ہے ظاہر ہے اس کا اسلام والے ہی صاحب ہوگا مسلم بھی اس کو دیا جائے گا سب کچھ ہوگا جنازہ بھی چاند ایک لوگ پڑھ کے دفرائیں گے لیکن یہاں پہ اگر کوئی نوجوان عاشق زہر کھا لے اس کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا ہے کہ جوان بندہ مارک ہے میرے درس میں ایک لڑکا آتا تھا ہارڈی اس کی سولہ سترہ سال عمر تھی حافظ قرآن تھا اس نے یہ تضاو والی سویپ پی لی تھی جو آپ یہ صفائی کرتے ہیں نا ٹوائلٹ کی کسی وجہ سے اس کو گھارولوں سے ناچاکی ہوئی تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا لیکن جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازہوں میں سے ہوا ہے وہ میں اس جنازے میں نہیں گیا اس لیے کہ میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ اس نے غلط کام کیا دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ ان لوگوں کے جنازوں میں پہنچیں گے تو آپ اس پورے سسٹم کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اس چیز کی جاہت آپ کو اسلام نہیں دیتا کہ آپ ایسے سسٹم کو سپورٹ کریں لہٰذا اس طرح کی تمام گیمز کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں البتہ جو ایسی گیمز ہیں جن میں جان کا خطرہ نہیں ہے کوئی اس میں غیر شریف افعال نہ ہو انڈور گیمز ہیں لڈو ہے کیرم بورڈ ہے جوہا نہ لگا باؤ مرد و عورت کا اختلاعات نہ ہو کھیلتے رہے کوئی عرض نہیں ہے اس کے پر کوئی ممانعت نہیں ہے جائز ہے لیکن یہ وہ جس طرح پف جی اور یہ آج کل جو دوسری گیمیں آئی ہی ہیں جس کے اندر لوگوں کو نیگٹیو لی ایک چیز ان کے اندر انسٹنکٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں ایک سوفٹ دہشت گردی کی طرف آپ کو مائل کر رہے ہیں ایک ہارڈ دہشت گردی این ایک سوفٹ دہشت گردی یہ بڑا فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھیڑ بکرییں پالنے والے ہیں ان کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے جو اونٹ کے پالنے والے ہیں ان کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے اہلِ جمن کی تعریف اسی وقت کی تھی کہ یہ بھیڑ بکرییں پالنے والے ہیں نرم دل رقیق الکلب لوگ ہیں اور آپ فرمائے کہ دل کی سختی جو ہے وہ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ اونٹ پالنے والوں کے اندر ہے کیونکہ اونٹ کا بھی اپنا ایک مزاج ہے تو وہ مزاج پھر ٹرانسفر کرتا ہے جو آپ کام بار بار کرتے رہتے ہیں وہ مزاج آپ کے اندر آ جاتا ہے اس لیے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے کنجوس نہ ہوں لالچی نہ ہوں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں دوسرے بچوں کو چیزیں بھنٹوایا کریں ٹوفییں لے کے دیں ان کو کہ جا گلی کے ملنے کے بچوں میں بانٹ تو تو ان کے اندر غنہ پیدا ہوگا چیزیں دینے کا ویسے تو بین بھئی بھی آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں دباہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرے کو اور انہیں باہر کے کسی بندے کو کہہ دینا ہے لیکن اگر آپ یہ جذبہ رکھیں گے نا کہ میں نے شیر کر کے کھانا ہے اور بچوں کے ذریعے آپ لوگوں کو نعمتیں بٹوائیں گے تو ان کے اندر بھی غنہ کا یہ جذبہ بانٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو اس طرح کی جو تھوڑی بہت سائیکالوجی کے پوائنٹ آف یو سے ایکسر سائزیز ہیں نا یہ بہت زکار بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں بہت میں نے یہ دیسے اس لیے بیان کر دی یہ تاکہ اصولاً آپ کو پتا چل دے اب آپ لاکھ سوال بھی پوچھیں گے نا کون سی گیم حلال ہے کون سی حرام ہے تو اصولاً یہی باتیں جو میں نے کر دی ہیں اس کے اندر آپ کو خود بخود پتا چل دے گی باقی وہ حدیث تو ہے مسلم شریف کی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو اور جامعہ ترمیزی کی حدیث جو حسن ابن علی کو نبی الاسلام نے یہ وسیعت کی تھی کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے جس چیز میں شک کو اسے پیچھے آر چھو تو میرے خیال ہے یہ جس بندے کو تھوڑی بہت دین کی سینس ہے وہ تو اس طرح کی گیمز نہیں کھیلے گا جن کے اندر آپ کو خطر ہے اور پھر یہ اس قسم کی وہ اکثر تو یہ نورا کشتیاں ہوتی ہیں جو چال رہی ہوتی ہیں آپ کی ریسلنگ والی لیکن اس کو دیکھنے سے جو دیکھنے والے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر تو نیگٹیو اثر پڑتا ہے میں تو کبھی میرے بچے لگا لیں تو میں ان کو کیا تو چینل چینج کرتا ہوں یہ نہ دیکھو ضرورت نہیں دیکھنے کی کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ اتنی اوچائی سے ہم بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں اور دوسرے کے اوپر کود سکتے ہیں اب مجھے بتائیں ایک بچہ دوسرے کے اوپر کود جائے اس کے سینے کے اوپر اڈی توڑ دیں اس کی اس کے لیے تو لائف ٹائم ایک پرابلم بن جائے گا اگرچہ انہوں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو گھار میں ٹرائی نہ کریں دونٹ ٹرائی اٹ اٹ ہوم لکھا ہوتا ہے یہ کون مانتا ہے اس سگرٹ کے جتنے استحار ہیں اس کے اوپر کتنا کوئی لکھا ہوتا ہے اس سگرٹ سے یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے ایونوں نے اتنی اتنی عجیب و غریب شکلیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں میرے حال ہے وہ دیکھ کے بھی کوئی بندہ سگرٹ نہ پیئے لیکن وہ ایک دو باری بری لگتی ہے جو سگرٹ پینے والا ہے وہ آدھی ہو جاتا ہے اس شکل کا اس سے کوئی فرق نہیں ہے وہ ٹیڑے اونٹ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے دکھائے ہوتے ہیں انہوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک اندر سے کنوکشن کے ساتھ انسان قائل نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے اوپر امادہ ہو جائے ٹھیک ہو گئی ہاں چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے ہاں چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کبھی کسی کو یعنی مجبوراً بیویوں کے بارے میں آتا ہے خصوصاً کبھی ماننا پڑے تو چہرے سے اجدناب کرو چہرے پر نہیں مارنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت کے اوپر پیدا کیا اس پر میرا علاق سے کلپ بھی موجود ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائے کے بنایا تھا تو ہر ابن آدم کی شکل جو ہے حضرت آدم کی صورت پہ ہے جس کا میں نے بتایا تھا اس کا غلط اجمع کیا ہے کہ اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا نہیں وہ آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہے حدیث آدم کی صورت پہ پیدا کیا آدم کو اللہ نے پروٹوکول سے بنایا تھا لہذا چہرے پہ مارنے کی ممانعت ہے وہ ویسے ہی موجود ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے یہ تو خیر ایک بہت سفیسٹیکیٹڈ بات ہے نا چہرے پہ مارنے والا معاملہ چہرے کو چھوڑ بھی دیں کسی کے کمر میں بھی مکہ نہیں مارا جا سکتا اس کی ہڈیٹ اوڑ سکتی ہے یہ گیم کرنے ہی حرام ہے یعنی باکسنگ کی گیم اس وجہ سے نہیں حرام کہ اس پہ چہرے پہ مارا جاتا ہے چہرے پہ نہ بھی ماریں کسی اور جگہ پہ بھی مار لیں یہ حرامی تصور کی جائے گی کیونکہ اس میں کسی بندے کی لائف کو تھرٹ ہے یا اس کی جو آزاں ہیں ان کا ڈیمیج ہونے کا خطر ہے اس کے اوپر آپ کیاس کریں گے پھر ہر طرح کی چیز کو جو جو بھی گیم ہے لوگ پوچھتے ہیں نا اور جو جتنی گیمیں جائز ہیں نا وہ اس صورت میں ہی جائز ہوں گی جب اس کے اندر حرام والا انصر شامل نہ ہو حرام والا انصر شامل ہو گیا پھر جائز چیزیں بھی نجائز ہو جائیں گی اگر کوئی انہیں کرکٹ کھیلتا ہے جوہ لگا کے تو پھر کرکٹ وہ والی کرکٹ حرام ہو گی ٹھیک ہوگی جائے